مزشتہ 24 گھنٹے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں کمزور اور ضعیب شخص پولیس اہلکاروں کی منتیں کر رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ کھڑا اسی کا بیٹا پولیس اہلکاروں کو اپنے ہی باپ کو گرفتار کرنے کا کہہ رہا ہے باپ بیٹا اسی کا بنایا گیا آشیانہ چھین رہا ہے بیٹا باپ سے سب سے پہلے آپ کو وہی ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کریں گے ناظرین کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج سے 24 برس قبل تک یہ شخص مل سیاہ و سفید کا مالک تھا یہ شخص لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتا تھا وہ اپنی انگلی کے ایک اشارے سے لوگوں کی زندگی اور موت کف کا فیصلہ کرتا تھا یہ شخص تیہ کرتا تھا کہ کون پسے زندہ رہے گا اور کون تقتہ دار پر جھول جائے گا اس کے ایک اشارے سے لوگوں کی رہائی کے پروانے جاری ہوتے تھے اس وقت آپ کی سکرین پر موجود زیب شخص اسی اور نوے کی دہائی میں پاکستان کا طاقتور ترین شخص تھا اگر یہ شخص صبح کو شام کہہ دیتا تو ہر کسی کو اسے شام ہی کہنا پڑتا تھا کراچی سے خیبر اور گلگد سے گوادر تک یہ شخص دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا ماضی میں اس شخص کو دنیا برگیڈیر امتیاز کے نام سے جانتی تھی جو اپنی نیلی آنکھوں کی وجہ سے بلہ مشہور تھا ناظرین طاقت اقتدار اور شہرت کا نشانہ نشہ انسان کو مستقبل کے تصور سے بیگانہ کر دیتا ہے انسان کل کی فکر سے آزاد اور جینا شروع کر دیتا ہے ایک ایسا شخص جو ایک دہائی تک پاکستان میں سیاہ و سفید کا مالک رہا جو صبح کو شام کہتا تو سبی کو تسلیم کرنا پڑتا انیس سو نوے میں بنظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کی ناکام کوشش کے دوران وہ کردار پہلی بار سامنے آیا اس شخص نے سیاستدانوں کے ضمیر خریدنے کے لیے پیسوں کا استعمال کیا یہ وہی شخص ہے جسے پاک فوج سے جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا لیکن نواز شریف کے پہلی بار وزیراعظم بننے پر یہ شخص ڈائریکٹر آئی بھی لگا دیا گیا آپریشن میڈ نائی جیکل ہو یا کلین اپ کراچی آپریشن الزلفکار نامی اسکری تنظیم کا خاتمہ ہو ہر اسی اور نوے کی دہائی کا یہ ایک متنازع کردار رہا یہ شخص آج اس جائداد کی وجہ سے زلط اٹھا رہا ہے جس کی خاطر اس نے اپنی ساری زندگی لگا دی بگیڑی ارمتاز نے دوران سرویس ایک تالیس پلوٹ بنائے جن میں سے گیارہ اسلام آباد کے مہنگے ترین علاقوں میں تھے یہی نہیں بلکہ زیورات نکت اور دیگر جائدادیں اس کے علاوہ تھی امتاز بللہ نے اپنی سرویس کے دوران اپنا اصور اصوخ استعمال کر کے پلوٹ حاصل تو کر لیے لیکن ریٹائمنٹ کے بعد آمدن سے زائد اساسے بنانے پر اس کو آٹھ برس کی قید سزا سنائی گئی جیل سے رہائی کے بعد دوہزار دس میں دوبارہ سے گرفتاری ہوئی ناظرین امتاز بللہ ایک وقت میں نواز شریف کی آنکھوں کا تارہ تھا ایسائی میں ہوتے ہوئے نواز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے اہم ایمنمن نے خریدنے کی کوشش کی اس خرید و فروغ کی باوت بے نظیر کو علم ہو گیا انہوں نے پاک فوج کی قیادت کو بتایا بے نظیر حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں برگیڈیر امتاز کو آئی ایسائی سن نکال دیا گیا تو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے انہیں پنجاب حکومت کا مشیر بنا دیا وائس آف امریکہ کے مطابق امتاز بللہ نے حسین حقانی کے ساتھ مل کر بے نظیر حکومت کے خلاف بھرپور مہین چلائی ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی تصاویر ہیلیکاپٹر سے پھینکی نواز شریف کے وزیراعظم برگیڈیر بللہ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تائنات ہوئے ان پر آرمی چیف جنرل آصف نواز کو زہر دینے کا الزام آئید ہوا ملکی سیاست دان میں دولت کے استعمال اور ممبران اسمبلی کے خرید و فروغ کے آغاز کا ملبا بھی بگیڈیر بللہ کے سر ہی رہا ناظرین امتیاز بللہ کے دور میں کراچی میں آپریشن کلین اپ شروع ہوا اس آپریشن کے دوران کئی نوجوان مار دیئے گئے اس وقت دعویٰ کیا گیا کہ ایمکی ایم قیادت پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بعد ازاں اپنے ہی دعوے سے مکر گئے آپریشن کلین اپ کے دوران پندرہ ہزار شہریوں کے قتل کا الزام بھی بگیڈیر بللہ پر ہی لگایا جا رہا ہے ناظرین جو ویڈیو آپ کو دکھائی اس میں یہ ہاتھ جوڑتا باپ وہی ہے جس نے اقتدار اور طاقت کے دوران سائلین کو زلیل کیا آئی بی کی سربراہی کے دوران اس شخص نے سیاستدانوں عام شہریوں بیوروکریٹس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا آج یہ دیکھ کر دل دہل سا جاتا ہے اپنے بیٹوں کی خاطر کئی گناہ کیے کئی غلطیاں کی آرمی چیپ کو زہر دینے کے الزامات سہے حکومت گرانے کی سازش کا ملبا برداشت کیا سیاست میں پیسے اور خرید و فروغ کا چلن اور سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کی روایات کی بنیاد ڈالنے جیسی غلطیاں اس شخص کے حصے میں آئیں مگر اب وہی بیٹے اسے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں یقینا یہ ویڈیوز ہمارا ضمیر جو روڑنے کے لیے کافی ہیں اس تمام تصورتحال پر بات کریں گے ہمارے کورسپونڈنٹ ساکیب سعید ہمارے صد موجود ساکیب بتائیے گا برگیڈیر ریٹائر امتیاز یعنی برگیڈیر بللا کے نام سے جو مشہور ہیں جب ان کا نام سامنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماضی سے جڑا بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے ایک بار پھر سے آ رہا ہے لیکن اس پار کہانی بالکل مختلف ہے کیا تازہ ترین صورتحال ہیں جی دیکھیں ریٹائر برگیڈیر جو سابق سربراہ ہیں آئی بی کے ان کے گھر میں پولیس کا آنا جیسے کہ ویڈیو بھی اس پہ جو ہے وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر جیسے کہ ہم نے ہمارے پولیس سے بھی بات ہویا پولیس کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکم کی عمل درامت کے لیے پولیس جو ہے برگیڈیر امتیاز کے گھر گئی ہے اس کے ساتھ جو ان کے اپنے ذاتی بیٹے ہیں عمر امتیاز اس نے اپنے حصے کے لیے سوتیلی ماں کے خلاف دعویٰ دائر کر رکھا ہے ہمارے پولیس سے بات ہو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو گھر کے کاغذات جو ہیں عدالت کے مطابق جو عدالت کا حکم ہے وہ عمر جو امتیاز ہیں جو بیٹے برگیڈیر امتیاز ان کے نام پہ ہیں چونکہ ویڈیو میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹے ہیں عمر امتیاز ایک ویڈیو میں جو ہیں عمر امتیاز جو ہیں وہ پولیس کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ چونکہ حکم جو ہے میرے حق پہ ہے یہ گھر میرے نام پہ ہے تو گریفتیارے ہیں جس پہ پولیس اس موقع پہ کہتی ہے کہ ہم گریفتیارے کس طرح ڈال سکتے ہیں کہ ایک بزرگ شہری ہیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے اسی میں دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں خواتین بھی ہے کہا جا رہا ہے یہ خاتون جو ہے وہ عمر امتیاز کی بہن ہے برگردیر امتیاز کی جو ہے وہ بیٹی ہے اس کے علاوہ ویڈیو میں جو ہے پولیس بارہا کہہ رہی ہے برگردیر امتیاز کو جو سابق آئی بی رہ چکے ہیں کہ آپ جو ہیں کائنلی اس گھر کو خالی کرتے جس پہ یہ مناظر ہم نے اس ویڈیو میں بھی دیکھے ساکب یہ بتائیے گا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کی ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی کیا پولیس بیگردیر صاحب کو اپنے ساتھ لے گئی تھی یا وہ اسی گھر کے اسی پورشن کے اندر موجود ہیں یا کسی اور گھر میں منتقل ہوئے ہیں اس وقت بیگردیر صاحب کہاں ہیں دیکھیں ہماری آج پولیس سے بات ہوئی ہے چونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ تانہ شالیمار ایف ٹین کا علاقہ ہے یہ پورشنśl علاقہ ہے جیسے کہ اس میں اس گھر کے دو پورشن ہیں جیسے کہ امار امتیاز نے جو ہے پولیس کے مطابق جو ہے اوپر کا پورشن خالی کرنے کا بارہ کہا تو ابھی پولیس کے مطابق اوپر کے پورشن میں جو ہے وہ امار امتیاز جو بیٹے ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے نیچے کے پورشن میں جو ہے برگردیر امتیاز جو ہے وہ فیل وقت وہاں پر رہ رہے ہیں اب تک یہ صورتحی Dur کہ نیچے کے پورشن میں برگرڈیر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں اور اوپر کے پورشن میں جو امر امتیاز جو ہیں ان کے قبضے میں دے دیا ہے